جہر پلایا گیا اور بھی بہت سے کسٹ دیئے گئی لیکن مالک نے پلپل پرکشا کی جیسے کوئی سکھما لگے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ لوک لاج کو بہت دیکھتے ہیں اور اب تو لوک لاج کو ہم دیکھ کر سماج کو اپنا نیم بھنگ کر دیتے ہیں اور نیم بھی بھنگ کر دیا اور کوئی آپ پتی بھی نہ آئی کیونکہ آپ کے پیچھلے پون جل رہے ہیں آپ کا اور حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ کال کا دعو لگ جاتا ہے پھر کبھی ایسی ستھی تھی ایک دم کال اتنا بہنگ کر چوٹ مار جائے گا اور ہم بھی جو سوچیں گے تو بڑا اچھا بگر دیکھتا لیکن عوض سے کوئی کمزوری کر چکا ہوگا نہیں تو سوپن میں بھی کال نکٹ نہیں آسکتا یہ ست کر مان لینا تو کیا بتاتے ہیں جب فرمان دھنی کا آوے کو رکھ گھر جاڑے نو کہتے ہیں جب ست لوگ کو تم چلو گے فرما تمہاں کا جو وادیس ہوگا پھر بیج میں تمہیں کوئی روک نہیں سکے گا یہ تو کال بادھائیں ڈال دیتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جا ستگر کا سر نہ لی جائے جو مٹ ہے جم تلبانی نو اس ستگر کی سر نہ مل جا جو تمہارے اوپر کال کا کوئی فرمان آ گیا آپ کی مرتو کا سمیں آ گیا اور آپ کی ست بگتی ہے ستی مریادہ سے رہ رہے ہو تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے اس داس کے روح پرماتم آ گئے یہاں ہم ستسنگ کے دوران اتنا سمیں نہیں ملتا ہم کے اتنا ٹائم نہیں مل رہے داس کو سنگت زیادہ ہوتی جاری ہے نہیں تو اس دوران بھی ایک آد دو چیار بھگت پر تھی ستسنگ میں بتا جاتے ہیں کہ ایسے ایسے میری مرتو ہوگی تھی لے کر مجھے یم کے دودھ چل پڑے تھے پھر مجھے یاد آیا سمن کی آپ ترنت وہاں پہنچ گئے داس کے روح میں پرماتم آ اور ان سے یم دودھوں سے چھلو آ کر لیا ہے ان نے کہا ہے کہ اس کی آئیو پوری ہوگی پرماتم آن کا ہم نے اس کی آئیو ایکسٹینڈ کر دی چھوڑ ان کو واپس کہتے ہیں جا ستگر کا سرنا لیجے جو میٹے جم تلبانے اتردکشن پورے بپسٹیم تُو پھر دادانے دانے دو روٹی کی کھاچر مانگتا انڈے کی تے چھتی جہاں پرچی کٹے پرماتم آن کا کہتے ہیں سروک اللہ ستگر صاحب کی ہری آئے ہری آئینے نو ڈائی سو پونے تین سو برس پہلے ہری آئینے کا کیتے ناموں نے سان نہیں تھا سن انیس سو چھسٹ میں ہری آئینہ بنا ہے یہ پردیسے اور چھوڑانی گاؤں جلہ جلجر وہاں کبیر پرمیشور ہری وہ پرمیشور آئے تھے ست لوگ سے چل کر گریب داس جی کو چھوڑانی گاؤں میں ملے تھے اب گریب داس جی کی بات نے کوئے نہیں سنے گاموڑا بھی نہیں سنے تھا باوڑا کہنے لائے گے کہ تو منٹل ہو گیا یہ انڈ بینڈ بھولا کبیر نہ بگوان بتاوے اب کیا بتاتے تھے کہ اے بھولے بکتیوں سادو سنتوں تم ادھر ادھر پیسے کے لئے دھکے کھاتے آنڈ رہو بھگوان ہری آئے ہری آنے نو وہ کبیر پرمیشور مجھے ملے یہاں ہری آنے ماں کے اس کے بعد چھوڑائی سو ورس پہلے بولا ہوا یہ وصل انیس سو چھوٹ میں یہ سفل ہو گیا یہ پردیش ہری آنا بن گیا اب ہم کیا بتانا چاہتے تھے اب پرماتمہ کیوں نہیں ملتا ہمارے کو کیونکہ ہم ساشتر ویدی کو تاکہ منمانہ آچرن کر رہے ہیں منمانی پو جائیں کر رہے تھے ہم اس یتھارت بکتی سے جو لاب ہونا تھا اس کو چھوڑ کر ہم یوزلس سادنا کر رہے تھے گریب داس جی کسان پریوار میں جنم تھا زاٹ پریوار میں اور ہر طرح کے ادھرن دے دے کر انہیں سمجھانے کی چیزتہ کی ہے کہ جیسے ایک ڈہر اکسیتر ہوتا ہے کھیت ڈہر ڈہر ہوتا جو ادھیگ پجاؤ ہوتا ہے اور اونچی تھلی ہوتی ہے اونچے ستھان وہاں پر ورسہ ہوتی ہے وہ جلبی ڈہر کے نیچے جھیل والے کھیتوں میں آکر رکھ جاتا تھا پہلے پرانے سمجھ کی باتیں ایک ادھرن دیا ہے اور اونچے ستھانوں پر کھیتی جو کرتا ہے اس کو کوئی لاب نہیں ہوتا اور ڈہر کے اندر بیج بیج دیتا ہے تو بہت جاتا اپج ہوتی ہے وہ دھنی ہو جاتا ہے تو یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ تم آن اپاسنا کر رہے ہو انہیں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو پتر پوجائیں کرتے ہو یہ سادنا تو سمجھو تم اونچی تھلیوں کے اوپر جانا پانی کا سادنا کچھ اور بیج بوئے بیٹھے ہو اسے کوئی لاب نہیں ہوگا تم اپنے ڈہر کو بھول گئے اس پورن پرماتما کبیر دیو کو بھول چکے ہو اس کی سادنا سے آپ کو بہت لاب ہوگا میں تو دے دی ہے بالم بیرے نوم تو دے دی ہے بالم بیرے نوم تو دے دی سنساری دی گلانچن نائی بو جے سبد جو گرے نوم سنساری دی گلانچن نائی بو جے سبد جو گرے نوم مردوں سیتی پریت لگاوے نا جانے ست گرے نوم جانے ست گرے نوم تو دے دی ہے سویت چھتر شیر مکٹ بیراج دیکھت نا اس چہرے نوم سویت چھتر شیر مکٹ بیراج دیکھت نا اس چہرے نوم اونچی تھڑیاں کھتی بو جے بھول رہ نز دے نوم تو دے دی ہے بالم بیرے نوم یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کہندہ سام دو پہرے نو یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کہندہ سام دو پہرے نو گریب داسیے وقت جاتے ہیں رو گے اس پہرے نو گریب داسیے وقت جاتے ہیں رو گے اس پہرے نو تو دے دی بہرے نو تو دے دی بہرے نو تو دے دی بہرے نو اب کیا بتاتے ہیں آتما رو رہی ہے بھگوان کے آگے کہ میں تو اس من روپی بہرے پتی کے ساتھ جوڑ رکھی ہوں بھگوان اس پہرے نکلے پتی کے ساتھ بہرہ کارت ہے کہ کام کی بات سنے نہیں بکواج سن لے ایک دم جیسے کوئی کہے کہ آجا ستسنگ میں چلیں گے بروالا کاننا پہ گھٹاڑ جاگا دوسرا ساتھ تینیوں کانا پھر دیکھائیں گے چلیں گے اور تھوڑی سی دوری پہ کوئی کہے کہ وہاں ایسے سرکس آ رہا ہے کہ اس کی تس سانگ آ رہا ہے یا کہیں پر کوئی کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور ایسے بھی کوئی دو بتلاتے واپس جو پھٹ دہی پہنچ جاگا ان کے پاس کہاں ہو رہا سانگ کہاں آ رہا ہے وہ سرکس رات نہ وہاں پہنچ جا کمپیٹیشن سنے اور یا کام کی بات نہ سنے تو ایسے یہ من ہے یہ اُلٹے کام کوئی اور سادھ نہ بتا دے اس نے اس نف کر لے گا اور اس کو کہے کہ یہ سب تیاگ دو ساشتر وردھ ہیں یہ ساشتر نوکل سادھ نہ کر لو یہ نرے اوبجیکشن پیدا کر دیتا کتی نہیں مانتا اسرہ نہیں کرتا اپنے اوپر کہتے ہیں تو اس لئے آتما رہی ہے کہ سنساری دی گللہ چی نے نہ بودھ سبت دو گہرے سنساری کے لوگ کچھ بھی بتا جائیں کسی کے بالک کا تکلیف ہو جا پڑو سے ناؤ گی چھوڑایا کی ماتی لے کر اور اوپر گا پھنک دے وہ پھٹ کر دے داتے ہی اور کوئی سادھ نہ بتا جائیں سوار پیو پھلانے کہ کڑگاوالی کے رکھ لے وہ رکھ دے کوئی کہ بھی ترلی کے رکھ دے وہ بھی رکھ دے اور کوئی نیو کہیں سب نے چاگ بھگتی کر سچی سادھ نہ ترہا موکس ہو جا نوکا نا وہاں کسی نے دیکھی ہیں تو کیا بتاتے ہیں سنساری دی گللہ چی نے نہ بودھے سب جو گہ رہنو یہ مردوں سے تی پریت لگاو نہ جانے ستگرمہ رہنو اب کیا پوزے ہیں اس نے پوزن جائیں گے اور جیویت سنت کی پوزا اس کے سرن نہیں جاتے اس کے دوارا پتا آگی سادھنا کو نہیں سنتے جیسے کوئی بید تھا اچھا بید تھا ڈاکٹر تھا نبز پکڑ کے دوائی دے دیتا تھا بیماری جان کے اچھی بات ہے سوشت ہو جاتے تھے اب اس کی وگی مرتو اس کی بنا دی تصویر انیچہ اس کا شریر گارد دیا اس کے اوپر ایک مندر نما یادگار بنا دی اب کوئی اس پتھر کی مورتی اس بید کی پتھر کی مورتی کے سامنے جا کے کوئی پرارتھنا کرے فریاد کرے کہ مجھے ایسا روگ ہے دیا کرو کیا وہ پتھر کی مورتی وید آپ کا سمازان کر سکتی ہے نہیں ویسا ہی وید ڈھوڑنا پڑے گا جیویت تو ایسے ہی کوئی سنت مر گیا یا کوئی اور وہاں پر پتھر کی مورتی درکھے وہ پتھر کی مورتی کام نہیں کرے گی وہ تتو درسی سنت دو جیویت ہو اس کے پاس جا کر اسے لاب اٹھاؤ اب کیا بتاتے ہیں سویت چھتر شر مکٹ برا جائے ارس کورس پر سویت گمٹ ہے جہاں پرمیشور کا ڈیرہ گریب دا صاحب کہتے ہیں پرمیشور قبیر جی کی مہیمہ بتاتے ہوئے کہ میں نے آنکھوں دیکھا ارس کورس پر آخری اس کے آسمان کے آخری چھوڑ پہ یعنی ست لوگ میں وہاں ایک سفید گمٹ ہے بہت بڑا اور وہاں پرمیشور رہتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی کے منڈل نمبر ستائیس میں کہ وہ پرمہاتمہ تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھانوے کے منڈل اٹھارہ میں کہا کہ وہ پرمہاتمہ تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے اور یہی آنکھوں دیکھا سند بتا رہے ہیں ارس کورس پر سویت گمٹ ہے جہاں ستگر کا ڈیرہ اور پھر کیسے ستتی بیٹھے ہیں بھگوان وہاں پر سویت چھتر اوپر پرمہاتمہ کے سویت چھتر جیسے یہ چھتری بنا رکھی ہے سویت چھتر اور سر مکٹ براج جائے اس پرمیشور جی کے سر پر مکٹ ہے اور دیکھت نہ اس چہرے نو وہ ساکار پرمہاتمہ ہے نر آکار پرمہاتمہ ہے ریگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیاسی منطر ایک میں کہا کہ سرو اٹھ پادک پرمیشور سب کی رچنا کرنے والا بھگوان سکوں کی بوچھار کرتا ہے پاپوں کا ناس کرتا ہے اور وہ راجہ کے سمان درسنی ہے وہ دیکھڑے یوگے ہے اور اپنے سو ستھان سے گتی کر کے اپنی پنی آدماؤں کو آ کر ملتا ہے اور یہی آنکھوں دیکھا سند بتا رہے ہیں سویت چھتر سر مکٹ براج جائے دیکھت نہ اس چہرے نو اونچی تھڑی آنکھیں تیبو ہیں یہ بھول رہے نجڑے رہے نو یعنی آن اپاسنا کر رہے ہیں جس سے کوئی لاب نہیں وہ تو سمجھو اونچی تھلوں پر کھیتی بیج بو رکھا ہے وہاں کچھ بھی لاب نہیں ہونا ایک سمتل زمین ہو اور ڈہر ہو جو جاؤ زمین ہے اس میں بیج بو ہے تو کیا گناہ ہو جا تو ایسے ہی ستھ سادنا اور پرن پرماتمہ کی بھکتی کرنے سے تو سمجھو آپ نے ڈہر میں بیج بو دیا آپ کو بہت لاب ہوگا آپ بگتی کے دھنی ہو جاؤ گے اونچی تھلی آنکھیں تیبو ہیں یہ بھول رہے نجھ ڈہریں سویت چھتر شر مکٹ وراز دیکھتنا اس چہریں یو سنسار سمجھدار نا ہی کہندہ شام دو پہریں گریب داسیے وقت جات ہے رو گے اس پہریں